اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الدخان مکیہ یہاں سے سورہ دخان شروع ہونے جارہا ہے اور یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی حامیب اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اس کے رابہ کسی کو نہیں اب آگے کہا رہے ہیں کہ والکتاب المبین اور یہ کتاب اللہ تعالی یہ وہ کتاب ہے یعنی قسم ہے اس کتاب کی جو حق بات کو واضح کرنے والی کتاب ہے کیا ہے؟ یعنی حق بات کو صحیح صحیح کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے اب آگے کہا رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک موارک والی رات میں نازل کیا ہے اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ تاکہ ہم لوگوں کو خبردار کر دیں لوگوں کو بتلا دیں اب یہاں پر جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک موارک والی رات میں نازل کیا ہے تو موارک والی رات سے مراد شبِ قدر کی رات ہے کون سی رات ہے شبِ قدر کی رات ہے اور جو سمجھے کہ ایکیس رمضان سے ایکیس کی شب سے لے کے تیس تک یا انتیس تک جرہتی ہے اس میں اعتقاف ہوتا ہے اس عشرہ کو شبِ قدر کی سمجھے کہ اس تاقرات اس میں جو ہے تلاش کیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شبِ برات میں جو شابان کی جو ہے پندرہوی تاریخ لوگ جاگتے ہیں رات بھر اس رات عبادت کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں تو یہاں پر اکثر علماء کرام تمام علماء کرام اور تفسیر میں جو لکھے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ جو مراد ہے وہ شبِ قدر کی رات ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں دوسرے پارے میں کہا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہم نے اس قرآن کو مہینے یعنی رمضان الموارک کے مہینے میں نازل کیا ہے جس کی وجہ سے اس آیت میں یہ مراد لیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے شبِ قدر کی رات میں تب یہاں پر یہ ہے کہ پچیسویں شب کو لوحِ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تھا یعنی قرآن تو لوحِ محفوظ میں لکھا ہوا تھا لیکن لوحِ محفوظ کے جو ہے وہاں سے اتارنے کے وقت جو رات تھی وہ شبِ قدر کی رات تھی تو شبِ قدر کی رات میں لوحِ محفوظ سے اتارا گیا آسمان دنیا پر یعنی کہ جو آسمان ہے اس کے اور وہاں سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دھیرے دھیرے ہلکی ہلکی آیتیں پانچھے آیتیں جو ہے نازل ہوتی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باقی جو شبِ برات کی جو رات ہے وہ یہاں پر اس سے مراد نہیں ہے اس کے بارے میں محفوظ مفتی تقید صاحب لکھے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو بھی حدیث ہیں سب ضعیف حدیث ہیں یہاں پر شبِ برات اس سے کوئی مراد نہیں ہے یہاں پر شبِ قدر کی رات مراد ہے جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا کُنَّا مُنزِرِينَ ہم نے اس کو کیوں نازل کیا تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کو خبردار کریں بتلا دیں اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو بنا دیتے بنانے کے بعد ہم سب لوگوں کو اگر بھیج دیا بھیجنے کے بعد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے اور یہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کچھ معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا اللہ نے اس آسمان کو یعنی یہ آسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا ہر آدمی ایک دوسرے سے پوچھتا کہ بھائی آسمان کو کس نے پیدا کیا اس زمین کو کس نے پیدا کیا اللہ نے ہم لوگوں کو کیوں پیدا کیا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہوتا نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اس لئے یہاں پر کہا رہے ہیں اننا کننا منظری ہم نے اس قرآن کو اس لئے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیں لوگوں کو بتلا دیں اور اس قرآن کو نازل کرنے کے لئے سب سے پہلے کس کو بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی دنیا کے اندر آئے آنے کے بعد چالیس سال کے بعد جو ہے چالیس سال کے عمر میں نبی بنے تو سب سے پہلی آج جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربکاللزی خلب اسی قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سب کو سب لوگوں کو معلوم ہوا کوئی اگر پوچھے گا اسمان کو کس نے بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے اس زمانے میں بھی اور آج بھی کتنے بھی کفار مشرقین ہیں جو لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر ان سے اگر پوچھیں گے آپ صحیح معنی میں وہ یہ صرف اتنا کہے گا کہ اس آسمان کو زمین کو پھرے دنیا کو بنانے والا کون ہے اللہ اگر یہ قرآن نہ آتا تو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا کوئی اس بھی معلوم نہیں ہوتا تو اللہ وکر سنگید کہ قرآن کتنے اچھی کتاب ہے جو حق بات صحیح بات بتلا رہا ہے اور اس میں سب سے اہم یہ ہوتا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کیوں پیدا کیا اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہم لوگوں کو کچھ معلوم رہا تھا ہر آدمی ایک دوسرے سے پوچھتے ہم نے دنیا میں کیوں آئے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن میں ہزاروں مرتبہ کہا کہ ہم نے انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہے گا تو عبادت کرے گا کیا کرے گا اللہ کی عبادت کرے گا کھانا پینا تو ہے ہی ہے لیکن سب سے پہلے کیا ہے اللہ کی عبادت ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا معلوم ہو گیا اب آگے کہہ رہے ہیں فیہا یفرقو کل امر حکیب ہم اس رات میں ہر حکیمانہ فیصلہ اپنی حکمے سے ہم تیہ کرتے ہیں یعنی شب قدر کی رات میں پچیسوی کی شب میں یا جو بھی تاقرات ہو جو شب قدر کی رات ہے اس سرات میں اللہ تعالی کیا کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کی زندگی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں ایسے تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہر ایک نسان کی تقدیر کو جو لکھ دیا تھا تقدیر میں پہلے لکھا اللہ محفوظ میں لیکن یہاں پر قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس سرات میں مثال کے طور پر کہ ان کے نام کا ریجشٹر اکھلا اب شب قدر کی رات میں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ان کے نام سے تو لوح محفوظ سے لکھ کر کے جو ہے اللہ تعالی فلان فرشتوں کو دے دیتے ہیں لکھ کی یہاں پر دینا ہوتا ہے لوح محفوظ میں تو لکھا ہوا ہے ہی ہے وہاں سے اللہ تعالی نوٹ کر کے ریجشٹر میں فلان فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس بندے کی کتنا رزق ہے کب اس کی موت آئے گی نہیں آئے گی سب ایک فرشتے کو دے دیا جاتا ہے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کب مرے گا کس وقت مرے گا کہاں مرے گا کتنا کھائے گا کتنا ریسے اس کو ملے گا کتنا پیسہ ملے گا نہیں ملے گا یہ سارے فیصلہ اللہ تعالی اسی شب قدر کی رات میں کرتے ہیں یعنی فیصلہ کا مطلب ہے کہ لکھ یہ دے دیتے ہیں فلان فرشتوں کو یہ تمہاری ذمہ داری ہے ایسے تو تقدیر تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے لیکن وہاں سے لکھنے کے بعد ریسٹر میں لکھنے کے بعد فلان فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو رزق پہنچانا ہے کب اس کو موت آئے گی نہیں آئے گی سب یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ کہنے کا مطلب ہے تو وہی کہا رہے ہیں کہ ہم اس سرات میں ہر حکیمانہ فیصلہ اپنے حکمے سے ہم تیہ کرتے ہیں کون کتنا کھائے گا کب مرے گا نہیں مرے گا سارا فیصلہ ہم اس رات میں کر کے فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے اب آگے کہا رہے ہیں نیز ہم نے ایک پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا ہے تو کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو کیوں بنایا ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا جس کو آخرت کہتے ہیں اس کو کیوں بنایا ہے اس کو کیوں رکھا ہے اسی نبی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئے دن قیامت لائیں گے تو اسی نبی کے ذریعے سے کیا ہے ہم لوگوں کو ہر چیز معلوم ہو گیا ہے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان کو کیوں پیدا کیا یا دنیا کو کیوں پیدا کیا آسمان کو کس نے پیدا کیا سارا سوال جواب اس میں موجود ہے اب آگے کہہ رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا فیصلہ ہو تمہارے اوپر رحمت ہو بے شک وہ سننے والا العلیم اور جاننے والا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں اس آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں سب کا مالک انہیں سب کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ یہاں بتا دیا اللہ نے کہ آسمان کو زمین کس نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک کون ہے اللہ تو قرآن نے بتا دیا اب آگے کہہ رہے ہیں اگر تم واقعی میں یقین رکھتے ہو واقعی میں تم مومن ہو تم اس بات کو یقین کر لوگے مان لوگے کیا مطلب جو حقیقی معنی میں مومن ہوگا اور یقین کرنے والا ہوا کہ نہیں واقعی میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے واقعی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کے لئے پیدا کیا گیا یہ ساری چیزیں ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں لا الہ الا ہوا یاد رکھو اس دنیا کے اندر ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے صرف ایک اللہ ہے اسی کی عبادت کی جائے گی یحیی و یمید جو ہمیں زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے پہلی مطلب اللہ نے ہم لوگوں کو ماں کے پیر سے نکالا تھا ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ یمید سب کو موت دے گا سب مر جائیں گے اب آگے کہہ رہے ہیں ربکم تمہارا رب ورب آبائکم الاولین تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں تمہارے باپ دادا کا ابھی رب کون ہے اللہ ہم لوگوں کا بھی رب اور ہمارے پیچھے جو گزر چکے ہیں باپ دادا جو گزر چکے ہیں نہ جانے کتنے نسلیں آئے چلے گئے سب کی اللہ کون ہے یعنی کہ ایک اللہ ہے سب کا پیدا کرنے والا اب آگے کہہ رہے ہیں بلہم فی شکین یلعبون پھر بھی یہ کافر لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں اور شک میں ہیں اور شک میں رہنے کے بعد اس کے بعد یہ جو کھیل مستی کر رہے ہیں یعنی اتنے سارے نشانی بتلانے کے باوجود بھی کافر لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں اسی کے تفسیر میں ایک بات لکھا ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی کفار مشرقین تھے ابو جہل ابو الحب یہ سب جو ہے مشرق ہے لیکن یہ ان لوگوں سے قرآن نے کہا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم سب کو کس نے پیدا کیا تو وہ لوگ کس کا نام لیتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے تھے وہاں ڈوبنے لگتے تھے کشتی تو اس وقت کس کو پکارتے تھے ایک اللہ کو پکارتے تھے وہی پر آج کا مسلمان دیکھئے کتنا ایمان خراب ہو چکا ہے اکثر و بیشتر مسلمانوں کا بہت کم ایسے ہیں جو خاصوں سے بریلوی حضرات جب بھی مصیبت میں فسن گے تو کسی پیر کو یا بابا کو یاد کریں گے یا غوث المدد یا غوث جنانی بابا نہ جانے کون کون سے بابا آگئے پیر آگئے ان سب کو پکارتے ہیں تو وہی پر مولانا لکھیں کہ دیکھئے پہلے کے زمانے اس زمانے کے مشرق اور آج کا مسلمان دونوں میں کتنا فرق ہے اس زمانے میں مشرق اگر کسی کام میں مصیبت میں فس جاتا تھا تو اللہ کو یاد کرتا تھا اللہ کو پکارتا تھا بھلے بعد میں شرق کرتا تھا وہ الگ بات ہے لیکن جب مصیبت میں فس تا تھا تو ایک اللہ کو پکارتا تھا جہاں مصیبت سے بچ گئے تو پھر جو حبودوں کی پوچھا کرنے لگے اور آج کے دورے مسلمان اگر کسی مصیبت میں فس جائے تو سب سے پہلے مزار پہ جائے کے نیاز کرتے ہیں منت مانتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا اتنے اس کے نام سے قربانیاں کرتے ہیں خصی زبہ کرتے ہیں بتائیے کتنا ایمان خراب ہو گیا یہ خاصہ سے بریلوی میں ہوتا ہے زیادہ تو ہم لوگ کو یہ بچنا چاہیے جب بھی کوئی مصیبت میں ہم لوگ فس ہے تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں اس دل میں کہ یا اللہ مصیبت میں فسے ہوئے ہیں تو ہی راستہ نکالنے والا بس اتنا تو بول سکتے ہیں تو اتنے سارے آیت میں سمجھے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک بات بتلا رہے تھے کہ ایک بات ہم لوگ یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی کہے کہ شعب برات میں قرآن نازل ہوا ہے تو ان کی باتوں کو نہ مانا ان سے صاف کہیں کہ اس قرآن کو اللہ نے شعب قدر کی رات میں نازل لیا ہے شعب برات جو ہے وہ الگ مسئلہ اس طرح کوئی حدیث بھی نہیں ہے مرانا شعب برات یہ جو ہے شعبان میں شعب قدر تو رمضان میں ہوتا ہے شعب قدر کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور جہاں تک شعب برات کی بات ہے اس کے بارے میں مفتی ترقی صاحب لکھے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے سب بالکل ضعیف ہے اس رات میں یہ بات اگر کوئی کر رہا ہے عبادت تو اس کو ہم منع نہیں کر سکتے ہیں کرے اپنا عبادت لیکن یہ خاص طور سے اسی رات میں عبادت کرے یہ غلط ہے اس لئے قرآن یہاں صاف صاف کر رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک مقدس رات میں نازل کیا ہے وہ شعب قدر کی رات ہے کون سی رات ہے شعب قدر کی رات ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیر نصیف